سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے آج سورہ عجرات کی آیت نمبر چھے سات اور آٹھ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا سورہ عجرات کی آیت نمبر چھے آپ اسکرین پر ملائدہ کر رہے ہیں یا ایہا اللذین آمانو ان جا اکم فاسقن بنبعن فتبعنو ان تصیبو قومم بجہالتن فتسبحو علی ما فعلتم نادمین یہ سورہ عجرات کی آیت نمبر چھے کی تلاوت تھی اب لفظی ترجمہ آپ سماعت کریں یا ایہا اللذین آمانو اے ایمان والو ان اگر جا اکم لائے تمہارے پاس فاسقن فاسق شخص بینبعن کوئی خبر فتبعنو تو تم تحقیق کر لو ان کے تصیبو تم تکلیف پہنچا دو قومن کسی قوم کو بجہالتن لا علمی کی وجہ سے فتسوحو پھر تم ہو جاؤ علامہ اس پر جو فعلتم تم نے کیا نادمین افسوس کرنے والے یہ لفظی ترجمہ تھا سورہ اجرات کی آیت نمبر چھے کا اب آئے تفسیری ترجمہ اگر فاسق شخص کوئی خبر تمہارے پاس لائے تو تم تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر تم افسوس کرنے والے ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا مرادرانِ اسلام آیت نمبر چھے کے اندر اللہ رب العصد نے ایک پیغام دیا آپ کے پاس اگر کوئی خبر پہنچتی ہے کوئی بات پہنچتی ہے سب سے پہلا کام یہ ہے آپ کو یہ جاننا پڑے گا خبر دینے والا کون ہے اس کو کہا جاتا کائد جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اسے کول کہتے ہیں اور اس کول کو کہنے والا کائل کہنا گا ہے تو اس وقت آپ کے سامنے کائل میں ہوں میں کہنے والا ہوں ہمیشہ یاد اکھیے گا آپ کے پاس کوئی بھی بات آئے کوئی بھی خبر آئے خبر کو اگر آپ نے توڑنا ہے اس کا بیٹ دیکھنا ہے وزن دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بدلہ کون را اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ پٹک سکتے ہیں کائل دیکھنا ضروری ہے جو کہنے والا ہے کیونکہ کہنے والے سے گفتگو کا میٹ اور وزن پتا چلتا ہے میں اس کے مثال دیتا ہوں آپ میں سے کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے یہ سے زید ہے زید نے ایک بات کی کہنے والا کیا کہے گا زید نے کہا ٹھیک ہے بھائی لوگ کہتے رہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا لیکن اگر کہنے والا اللہ ہو تو پھر آپ یہ کہیں گے ارگر دیکھیں لوگ کہتے رہتے ہیں نہیں آپ کہیں گے اللہ نے کہا اب اللہ کونے کہنے والا ہے اللہ نے کہا تو اس بات کا بیٹ بر گیا وزن بر گیا اور اس کا ویٹ اور وزن اتنا بھر گیا کہ اب اس کے بعد کوئی اس کی مخالف کوئی رائے قائم ہوئی نہیں سکتی بس ختم ذالک الکتاب لا رعب فی اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے اندر رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں اچھا اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ کہنے والا نبی ہے تو ٹھیک ہے وہ اللہ کے بات ہے لیکن خلقِ خدا میں اس کا اتنا ویٹ ہے کہ خلقِ خدا میں کسی کے کول میں اتنا ویٹ ہے ہی نہیں اس لئے کہ نبی نے جو بات بتلا دی وہ پتھر پر لکیر ہے پانی پر لکیر نہیں ہے پانی پر اگر آپ اس لکیر بنائیں تو آپ نے انگلی اٹائک ختم لکیر ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ پتھر پر لکیر ہے بلکہ یہ کہیں پتھر پر لکیر بھی اتنی مضبوط نہیں میرے مصطفیٰ کا کول اس سے بھی زیادہ مضبوط اور قوی ہے الحمدللہ پتا یہ چلا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پرخنہ ہوگا کہنے والا کون ہے پھر اس کے بعد اس کی جو بول ہیں کلمات ہیں اس کا وزن پتا چلتا ہے تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے آپ دیکھو کہ کہنے والا کہیں فاسق تو نہیں ہے یہ بعد ذہن میں رکھنے فاسق کہتے کس کو ہیں پہلا سوال تو یہ ہے میں اس کی ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتا بس مثالیں دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا جو نمازیں نہیں پڑتا فاسق ہے جو جھوٹ کسر سے بولتا ہے فاسق ہے جو برملا گیبت او چگلی کھاتا رہتا ہے وہ فاسق ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے فاسق ہے جو جوے کمال آتا ہے فاسق ہے جو زناکار ہے شراب روشی کرتا ہے فاسق ہے یہ سب فاسق کھلا اب آپ خود ہی فیصہ کر لیں اگر فاسق کوئی خبر آپ تک پہنچائے تو قرآن نے کیا کیا قرآن نے کیا فرمایا فتح بھئی یعنو سورہ حجرات فتح بھئی یعنو رب کہتا اگر فاسق کے خبر آئے نا تو تم نے اس کی تفتیش کرنی ہے اس کی بات کو فوراں مت مانو بلکہ اس کی تفتیش کرو اس لئے کہ فاسق جب خبر دے رہا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ کا بگورہ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو جو خبر دے رہا ہے وہ سچی دے رہا ہے ہو سکتا ہے جھوٹی خبر دے رہا یہ بھی ایک احتمال لے کہ سچی دے رہا ہے لیکن جب فاسق آپ کو کوئی خبر دے آپ اس کی تفتیش کریں اور تحقیق کریں اس حوالے سے ایک بہت بارے مفسر ہیں آپ اسکرین کو ملاعظہ کریں نیچے دیکھیں بریکٹ میں میں نے حوالہ دیا ہے احکام القرآن قرآن کی بڑی تفسیر ہے عربی زبان میں اور آگے لفظ دکھاؤ گا لِلْجَسَّاس یہ امام ابو بکر کی تفسیر ہے جن کا وسال تین سو ستر عجری میں ہوا ہے یعنی اس کا مذہب یہ ہوا رسال کو تقریباً اگیارہ سو سال ہو گئے تقریباً یعنی اتنے پرانے مفسر ہیں یہ جب اس آیت پر کلام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک عبارت لکھی میں وہ عبارت وہاں سے میں نے کوٹ کی ہے احکام القرآن سے اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ جو انہوں نے قرآن کو سمجھا وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں سنیے گا مقتدل آیت قیدہ سور عجرات کی آیت نمبر چھے سے یہ بات واضح ہو گئی ایجاب التصبت فی خبر الفاسق جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے آپ کو کوئی اطلاع دیتا ہے کوئی خبر دیتا ہے تو تمہارا کام کیا ہے تفتیش کرنا واجب ہے یہ قرآنی پیغام سنا رہا ہے اگر فاسق کوئی خبر دیتا ہے تو تفتیش کرنا تحقیق کرنا یہ واجب ہے وَنَّعِيْ أَنِ الْإِعْدَامِ عَلَىٰ قُبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ إِلَّا بَعْدَتْ تَبَيْنِ کہتے ہیں جب تک آپ پر یہ معاملہ کلیر نہ ہو جائے اس کی بات کو ایک سب مت کرنا کیونکہ آپ کے پیشے نظر یہی بات ہونی چاہیے بتلانے والا فاسق ہے اب یہاں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا رہا ہوں یہ جو قرآن کا پیغام ہے کاش کے ہم اس پر عمل کریں اگر آج ہم اس پر عمل کریں آپس کے کہیں جگرے از خود ختم ہو جائیں ہوتا یہی ہے جو کوئی مرچ مسالے لگاتا ہے ایک چنگاری لگاتا ہے اور پھر وہ چنگاری آگ کی شکل و صورت اختیار کر جاتی ہے یہی ہوتا ہے اگر ہم اس آیت پر عمل کریں واللہ میاں بیوی کے جگرے ختم ہو جائے اولاد والدین کے جگرے ختم ہو جائے بائی بائی کے جگرے ختم ہو جائے بہن بہن کے جگرے ختم ہو جائے بائی بہن کے جگرے ختم ہو جائے والدین اولاد کے جگرے ختم ہو جائیں گے پروسی کے جگرے ختم ہو جائیں گے جو شراکت درے کاروباری پارٹنر اس سے جگرے ختم ہو جائیں گے اور ایک برادری کی دوسری برادری کے جگرے بھی ختم ہو جائے ہوتا ہے امتوں پر یہی ہے ہمارے پاس خبر دینے والا آ جاتا ہے اچھا اس نے کہا اب اس نے کہا نہیں کہا یہ تو پتا ہی نہیں آپ نے اس کے بات پر یقین کر لیا اب آپ اس سے بھر کر کہتے ہیں تو آپ کی بات بھی تو نوٹ ہو گئی کون ہو گئی پھر جا کر بتایا جید ہے اس نے یہ کہا اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ایک چنگاری لگتی ہے اب چنگاری کے بعد کیا ہے یہ آگ لگتی ہے ہم ایک دوسرے کے رشون ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اگر ہم اپنے جگروں کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو خبر دینے والے کو دیکھا جائے اگر وہ فاسق ہے تو پہلے تحقیق کی جائے پہلے تفتیش کی جائے آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی میراکہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا مومن کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیں یہ حدیث مبارکہ اور آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے پس کوئی خبر آتی ہے ہم آگے شیئر کر دیں یہ کیا ہے یہ آگ لگا رہا تنقیدات کی دنیا پیدا ہو رہی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑنے کی دنیا بن رہی ہے آت پکڑنے والے نہیں ہیں ٹانگیں پکڑنے والے بہت ہیں اس سے کہ جو ٹانگیں پکڑتا ہے وہ کھیچتا ہے اور جو آت پکڑتا ہے وہ سہارا دیتا ہے تو سہارا دینے والے پیدا نہیں ہو رہے ہم بلکہ ہم اپنی اولاد کو اپنے عدد کے لوگوں کو یہی سکھا رہے ہیں بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچو اور یہ ٹانگیں کیسے بس ہم یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں کرتے ہیں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جھوٹ بولنا کیا ہے حرام ہے نا سب کو پتا ہے بچے بچے کو بارا قرآن نے کیا کہا مری مشہور آیت کا جو سے جھوٹو بھر اللہ کی لا انت اللہ کی لا انت قرآن کہتا ہے آپ کو پتا ہے جب میں بیوی میں جگرہ ہونا ایک دوسرے کے اگیس میں آ رہا ہے شریعت کیا کہتے ہیں اگر یہاں جھوٹ بول کر بھی صلح ہو سکتی ہے تو کروا دو اور یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا یہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو ثواب ملے گا اب دیکھیں یہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے کیوں اس لئے کہ دھر اجھر رہا تھا تباہ ہو رہا تھا آپ اس لئے جھوٹ بول لیں تاکہ ان کے درمیان کمپرومیس ہو جائے مصالحت ہو جائے تو اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے جوڑنے کا نہیں دیتا اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے طلاق کا حکم نہیں دیتا یہ باتیں برکے اس لئے جوڑنا سیکھیں اور جوڑنا اور جوڑنا کیسے سیکھیں گے جب ہم خبروں کو سمجھیں نیوز کو سمجھیں اور یہ پھر میڈیا پر اعتماد کر لینا سوشل میڈیا پر اعتماد کر لینا بس ندہ نے کیا کیا کہتے بلکہ یہاں تک کہ ٹی وی چینل پر جو مولوی آتے ہیں سب کے بارے میں میں نہیں کہتا کچھ ایسے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے اگر آپ نے نیوز دیکھنی ہے تو پہلے یہ دیکھیں محتبر عالم ہے اس کی خبر دیکھیں کہ وہ اگر وعظ کر رہا ہے تو آپ سنیں یا پھر بہترین چینل ہے مدنی چینل اس پر ہمیں اعتماد ہے اس کے اندر سے ہی باتیں آتی ہیں وہ سنیں اور پھر دین سیکھیں یہ طریقے کار ہے اب کوئی بھی عالم آ جاتا ہے ٹی وی چینل پر ہم اس کی خبریں سنتے رہتے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے واللہ وعالم میں سوا لیکن یاد دکھے گا اسلام کا فیصہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ کوئی فاسق خبر دیتا ہے اگرچہ آپ کو قرآن سناتا ہے اگرچہ آپ کو حدیث سناتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے قرآن کو جس انداد میں پیش کر رہا ہے صحیح پیش کر رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے حدیث کو جس انداد میں پیش کر رہا ہے صحیح پیش کر رہا ہے فتح بھئی یا نو میرا رب کہتا ہے تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایک بات ہے ہمارے اندر جو ہے نا بڑی اجلت آ گئی ہے اجلت جلدی بات جیسے خبر آئی اسی وقت ہم نے آگے جو ہے نا ڈیلیور کرنا ہے اتنی اجرت بازی نہیں ہونی چاہیے پہلے تحقیق ہو تفتیش ہو تسلی ہو کئی جھگرہ تو نہیں ہوگا یہ سب چیتے گور و فکر کریں پھر اس کے بعد آگے ایک خبر پہنچائے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ اسکرین پر دیکھیں حوالہ ہے تفسیر کبیر جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو ارتیس اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشاعت برمایا فرمائے الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ بری جلدی ہمیں بری جلدی بری اجلد ہے نبی نے فرمایا الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ یہ جو جل بادی ہے نا یہ شیطان کی طرف سے نبی نے فرمایا اور پھر آگے کیا فرمایا سنیے گا وَتَّعَنِّ مِنَ الرَّحْمَانِ جو بات سنتا ہے بدباری کے ساتھ پھر سوچ اور بچار کرتا ہے جس کے اندر یہ چیز آئے نا اس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اَتَّعَنِّ مِنَ الرَّحْمَانِ یہ تو رحمان کا اتیا ہے اور میں نے دیکھا جو بڑے بردبار ہیں ہر ایک کی بات پر فورا یقین نہیں کرتے سوچتے ہیں سچ بولا جو بولا ہے میں نے دیکھا ان کے جگڑے کم ہیں ان کی لڑائیں کم ہوگی ان میں فساد کم ہوگا جو بڑی اجلت کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے بارے میں نبی نے فرما دیا الْعَجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ لیکن جو بڑا بردبار ہے سوچ بچار کرتا ہے کوئی خبر آتی ہے کہتا ہے نہیں میں دیکھ لوں اوروں سے پوچھو کتاب میں تو کتاب میں پڑھوں یہاں چیک کروں وہاں چیک کروں چیکن بیلن برابر چیک کروں تو یہ جو خوبی ہے نا اَتَّعَنِّ مِنَ الرَّحْمَانِ یہ رحمان کی بارگاہ کا تمہیں ایک تحفہ ہے اَتِّعَا ہے کاش مجھے بھی مل جائے آپ کو بھی ملے ہم تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں قرآن کے صدقے مل جائے زیارے باتیں عمل کرنے میں ہماری ترقی ہے ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر پسپائی ہے اور زوال ہے اچھا اب ایک اور بات بدانا چاہ رہا ہوں جہاں ہمیں اجلت کرنی چاہیے ہم وہاں اجلت نہیں کرتے جل بادی جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم کرتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں آپ اس کن میں ملیادہ کریں کال حاتم بہت بڑے بزرگ ہیں تصوف کی دنیا کے کنگ روحانیت اور طریقت کے بہت بڑے بادشاہ اور تصوف اور روحانیت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو عدرت حاتم بن عصم کا نام آپ کو ضرور ملے گا کوئی بھی کتاب پر لیں میں آپ کو دعوت دے فکر دے رہا ہوں روحانیت کی تصوف کی کوئی کتاب بھی پڑے اور اگر کسی کتاب میں ان کا نام نہ ملے تو پھر آپ میرا گریبان پکڑیں ہر کتاب میں ان کا نام ملے گا عدرت حاتم بن عصم کا عدرت حاتم بن عصم کی آکتیں سنیے گا فرماتے فرمائے یہ جو جل بادی ہے نا اجلت یہ تو شیطان کی جانب سے ہے لیکن فرمائے پانچ چیزوں میں جل بادی کرو پانچ چیزوں یہاں آپ کو جلدی کرنی ہے اب وہ پانچ کیا سنیے گا کاش عمل کرے نمبر ایک اتعام التعام اذا حضرت فرمائے جب تمہارے پاس میمان آجائے نا اب دیری مت لگاؤ جیسا آئے کھانا کھلا دو اب آپ یہ دیکھ لیں ہم تو سوچ رہے تھے یار آئے کھائے بگر چلے جائے جان چھٹے جائے شہری محول تو ایسا ہی ہے نا ہاں دیہات میں ہیں ابھی بھی الحمدللہ جانے نہیں دیتے آپ کو سنب میں چلے جائے پنجاب چلے جائے سوات چلے گئے میرے ساتھ تو بڑے حاصلے بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی گاؤں گئے تھے خیبر پکتنخواہ میں سوات میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں تو میں نے نام لیا میں کراچی میں فلان شخص سے اس کا دوست ہو وہ لہاں ہاں ہاں وہ تو میرا بھائی ہے اور آپ آئے ہاں ہے مجھے کھانا بھی کھلایا پلایا بھائی لسی ورسی سب رکھ دی ڈھٹ کے کھایا اب بعد میں پتا چلا کہ نام سیم تھے لوگ الگ الگ تھے یعنی میں میمان اس کا تھا ہی نہیں لیکن اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اسے چلو بھائی نکل باہر کہوں نے کہاں سے طبق پڑھا بہت پرانی بات بتا رہا سکتا ہے میں عالم بھی نہیں بنا تھا یہ میں بات بتا رہا ہوں نائنٹی ٹو کی انیس سو بانوے کی بابا ابھی تو میں عالم بن رہا تھا بنا بھی نہیں تھا تو ہوتا تو یہ نا جناب آپ چاہو بھائی ہم تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے ہم تو سمجھا ہمارے میمان ہو تو میمان کہو نکلو نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر میرا سامان لیا اور بولا ہم آپ کو خود وہاں چھوڑ تک آئیں گے ہم نے کہا سامان مجھے اٹھانے دو میں اٹھا لوں گا بولا نہیں نہیں آپ میمان ہو تو گاؤں دیہات میں ابھی بھی میمان نوا دیئے شہروں میں تو چائی پھر ہی چل جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور کبھی کبھی تو چائی بھی نصیب بنا ہو بارحال یہ عدد حاتف فرماتے ہیں کہ میمان آئے نا تو کھلانے میں اجلت کرو دوسری چیز کیا ہے نمبر ٹو تجہیز المئیتی اذا ماتا کہتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے مئیت کو مت رکھنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے مئیت کو ہم جو رکھتے ہیں اللہ بی ضرورہ کوئی ضرورت ہو کوئی مسئلہ ہو ایک علیتہ پار ورنہ طریقہ یہ ہے کہ صبح انتقال ہو دوبیر کو تتفین کر دو دوبیر ہوتا ہے تو شام میں کر دو شام میں ہے تو رات میں کر دو رات دیر سے ہوتا ہے تو صبح فجر میں کر دو تتفین فوراں کرنی چاہیے اور یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں اب سنیں نبی نے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا اگر نیک شخص مر جاتا ہے تو باقیدہ کہتا ہے اسریعو اسریعو کام بٹھا کے رکھے ہو لے جاؤ لے جاؤ مئیت کے لئے ہمیں آواز نہیں آتی نبی نے فرمایا بخاری کے اندر ہے وہ مئیت کہتی ہے اسریعو اسریعو جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ بھائی کس کہاں کبر میں لے جاؤ مجھے جنت کی سیر کرنی ہے یہ نیک بندہ اچھا اب جو گناہگار ہوتا ہے نا تو اب وہ کیا کہتا ہے بھدھا ہے وہ کہتا ہے کہاں لے جا رہا ہوں ابھی کٹائی ہوگی ابھی ڈنڈے پڑھیں گے تو نبی نے فرمایا جسے ڈنڈے پڑھنے اسے بھی دفنا دو اور جسے جنت کی سیر کرنے اسے بھی جلدی دفنا دیں یہ مخاری کی روایت میں نے سنے اچھا اب آئے تیسری تزویج البکری اذا ادھ رکھا تھا تیسری بات کیا ہے بیٹی بالے گاہ ہو جائے بیٹی بالے گاہ ہو جائے بہن بالے گاہ ہو جائے فوراں شادی کرو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے کہ نہیں پچیس سال کے عمر میں کریں گے تیس سال کے عمر لڑکیوں میں انتظار مت کرو لڑکوں میں پھر بھی چل جاتا ہے ماؤں تو یہ کہ لڑکے بھی جلدی کر لیں لیکن لڑکیوں کو فوراں لڑکی پرائی کیے اس کا گھر الگ ہے اس کا جیون ساتھی اس کا شہر ہے ماں باپ کے پاس تھوڑی رہنی ہے تو جیسے بالے گاہ ہو وہ جلدی کرو فرما ہے اس میں جلدی کرو نا اس میں جلدی نہیں کرنا اور چیزوں میں جلدی کرنی ہے اجھا پھر اس کے بعد نمبر چار یہ تو مارکت جوریا بجار کپرا مارکیٹ ہم بھی یہی کے وہ جو حالیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر مکروز ہو جاؤ دین کی ادائیگی ہو تو اسے جلد سے جلد ادا کرو اور یہاں یہ ہوتا ہے جو وقت ہوتا ہے نا جیسے ٹائم لیا آپ نے ایک مہینے کا اب آپ اس سے کردہ جو لیا تھا اس سے لینے جاتے ہیں یار پیسے دینا اتنی جلدی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے مہینے کا ٹائم دیا تھا مہینے تو پورا ہو گیا دے دیں گے نا یار اب اس کو دکے کھلا تھا یہ جو دکے ہم کھلا رہے ہیں ٹائم ہو گیا اس کا ایک وقت مقرر تھا نا کہ ایک مہینے میں دینا ہے پندرہ دن میں دینا ہے ایک افتے میں دینا ہے دو مہینے میں دینا ہے کپرا مارکیٹ میں تو چھے مہینے ہو گئے پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو کپرا مارکیٹ میں سنتے تھے ایک مہینہ پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو دو مہینے پر آئے پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو ملتین مہینے پر آئے اب سننے ہمیں آ رہا ہے چھے مہینے اور باللگوں نے یہ کہہ دیا میں نے پوچھا بولا اب تو سال سال تک آنی چلی گئی کیسے کاروبار ہوگا کیا کاروبار ہوگا اللہ ہی بیترگار ہے یہ تو حال ہے ہمارا اور پانچویں چیز کیا ہے فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو دیر مت کر گناہ ہو سکتا ہے انسان گناہ ہو جائے دیر مت کرنا فورا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اس میں اجلت ہے جل بادی جلدی کرو تاخر مت کرو یہ پانچ باتیں ہیں فرمایا ان میں دیری مت کرنا فورا کرو لیکن دیگر جو باتیں مصوص سمجھ کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر یہ آگے آیت نمبر ساتھ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتْتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہ آیت نمبر ساتھ ہے اس کا لفظی تردمہ آپ سنیں وَعْلَمُوا اَعْلَمُوا جَانْ لَوْ اَنَّا بَيْشَقْ فِي قُلُوبِكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهَ كَى رَسُولَ تَشْرِیفْ فَرَمَا ہے لَوْ اَگَرْ يُتِعُكُمْ وَوْ بَاتْ مَانْ لِي تُمْهَارِي فِي مَيْكَثِیرْ اَكْسَرْ مِنْ سَي مَعْمُلْ عَمَرْ مَعْمُلَادْ لَأَنِتْتُمْ تو تم مشکت میں پر جاؤگے وَوْ اور لَاكِنَّ لَيْكِنْ اللَّهَ اللَّهَ نَي حَبَّبَ مَحْبُوب بَنَا دِیَا الَيْكُمْ تُمْهَارِ نَسْتِی الْایمَان ایمان کو وَوْ اور زَيْنَهُ آرَاستَ کر دیا اسے فِي مَيْكُلُوبِكُمْ تُمْهَارِ دِلُو وَوْ اور کر رہا قابلِ نَفْرَت بَنَا دیا الَيْكُمْ تُمْهَارِ نَسْتِی الْكُفْرَ وَوْ اور فُسُوكْ فِسْق وَوْ اور اسیان نافرمانی کو اولائکہ یہی لوگ ہم الراشدون رشد و ہدایت والے ہیں تفسیری ترجمہ اور خوب جان لو کان کھول کے سن لو بے شک تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم مشکت میں پر جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نسدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور تمہارے نسدیک کفر فسق اور نافرمانی کو قابلِ نفرت بنا دیا یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں برادرانِ اسلام اس آیتِ کریمہ میں جو مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں ساری باتیں صحابہ کو کہا کہ تمہارے درمیان نبی ہے اب اللہ رب العزت صحابہ اکرام کو یہ بتلانا چاہتا ہے اے میرے صحابیوں تم جب نبی کو کوئی مشورہ دو اور نبی قبول نہ کرے تو برا مت لگانا دل چھوٹا مت کرنا یہ نبی جانتے ہیں تمہارے لئے کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ میرا کرم نہیں کہ میں نے ایمان کے محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی کفر کی نفرت ڈال دی گناہوں کی نفرت ڈال دی اور پھر اللہ کہتا ہے یہی صحابہ رشد و ہدایت کے پہ کر ہے اب میں اس کی توری وضات کرتا ہوں وضات سنیے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم تھا اب صحابہ سے مشورہ کریں رب نے فرمایا سورہ شورا اب صحابہ سے مشورہ کریں نبی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کے مشورے لینے پر اب بعض مشوروں کو رد کر دیتے اور بعض کو ایک سب کر لیتے اب جو بعض کے مشورے رد کیے تو انہیں کہا جا رہا ہے برا مت لگاو ان صحابہ کو کہا لیا اچھا پھر اسی طریقے تھے بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی نے مشورہ نہیں لیا نبی نے مشورہ صحابہ خود مشورہ دے رہے تو اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی نبی قبول فرماتے اور کبھی رد فرماتے اگر آپ رد فرما دے ہمارے نبی رد فرماتے تو صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ برا مت لگاو اور چھوٹا دل مت ہو جانا اس لئے کہ اس میں کیا راد ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ تمہارے نبی جانتے ہیں تمہارے نبی کو رب نے بتلا دیا یہ فرمایا اچھا صحابہ اکرام سے نبی نے ایک مت ہو مشورہ مانگا صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیا عدرت سلمہ نے فارسی نے ایک مشورہ دیا وہ مشورہ نبی نے قبول کر دیا آپ نے کیا مشورہ دیا جب کفار سارے ٹوٹ پڑے مقابلے کے لئے آئے تو عدرت سلمہ فارسی نے ایسا مشورہ دیا جو عرب کا انداد ہی نہیں تھا وہ مشورہ تھا خندق کا ابھی آج کل ہماز کا سننے سننگیں بنائیں یہ وہی ہے یہ عدرت سلمہ فارسی نے سب سے پہلی مرتبہ مشورہ دیا بارگاہ رسالت میں دیگر صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیا آپ نے ان مشورہ کو رت کر دیا لیکن سلمہ فارسی نے جو مشورہ دیا آپ نے قبول فرما لیا اور پھر واقعہ خندق بنائی گئی اور الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو فتر نصرت اطاف عدرت سیدنا عمر فاروق نے بارگاہ رسالت میں برے مشورے دیا اللہ کے حبیب نے اکثر مشورہ کو قبول کیا یہاں تک کے بیس سے زائد ایسے مشورے ہیں کہ اللہ نے قرآنی آیت اتار دی جسے عظمت عمر فاروق واضح ہوتا ہے لیکن بعد ایسے مشورے بھی ہیں جو اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرما میں اس کے ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں فتح مکہ ہوا کعبہ شریف میں اللہ کے حبی تشریف لے گا ہے اب کعبہ شریف سے باہر نکلے جب کعبہ شریف سے باہر نکلے تو کعبہ شریف کو لگایا تالہ جب کعبہ شریف کو تالہ لگایا چابی کون رکھے گا قلید بردار مفتا کس کے پاس رہے گی کنجی جس کو آپ انگلیش میں کی کہتے ہیں یہ چابی کس کے پاس رہی ہے ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا کس کے پاس رہی ہے نبی نے اعلان نہیں کیا عدرت علی شیر خدا آگئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کعبہ شریف کی چابی مجھے دے دی اب دیکھیں ایک مشورہ تھا نا نبی نے مشورہ تکی کہ آپ کو میں مشورہ دے رہا آپ مجھے چابی دے دیں کہ چابی میں رکھو کعبہ شریف کی چابی میرے پاس رہے گویا میں بن جاؤ کعبہ کا کلید بردار کہ میرے پاس چابی ہو نبی علیہ السلام دوسرہ ہم نے کیا فرمایا پتا آپ کو نبی نے فرمایا اے علی چابی آپ کو نہیں ملے گی جبکہ بڑے چاہتے ہیں علی تو علی ہے نا رضی اللہ عنہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے قیامت تک علی کے مثل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر ابو بکر دوسرہ عمر فاروق تیسرہ عثمان گنی اور چوتھا نمبر علی ہم یہ نہیں کہتے علی دا پہلا نمبر ہم کہتے علی دا چوتھا نمبر یہی سنیوں کا شروع ہے یہ بعد ذہن میں رکھے گا علی دا چوتھا نمبر پہلا نمبر ابو بکر دا دوسرہ نمبر عمر فاروق دا تیسرہ نمبر عثمان گنی دا چوتھا نمبر شیر خدا مولا کائنات داماد مصطفی عضرت سیدنا علی شیر خدا کھا ہے عضرت علی کعبہ شریف کی چابی مانگتے ہیں ایک مشورہ تھا نا کہ آپ چابی مجھے تھے اب نبی کی مردی تھی آپ قبول کریں یا نہ کریں لیکن نبی نے کیا فرمایا سنیے گا نبی نے فرمایا اے علی چابی آپ کو نہیں ملے علی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر چابی کعبہ شریف کی کس کو ملے فرمایا وہ عثمان بن طلحا کو ملے عثمان یہ عبد عثمان گنی نہیں خلیفہ سالیس نہیں یہ اور صحابی ہیں جن کے والد اگرامی کا نام ہے طلحا ان کا نام ہے عثمان بن افان یہ ہے عثمان بن طلحا تو اب عثمان بن طلحا کو بھلایا نبی نے صحابہ اکرام کے سامنے چابی دے دی چابی دی اور ساتھ میں نبی نے کیا فرمایا آپ سن لیجئے گا نبی کا پیغام نبی نے فرمایا خضوحا یعنی المفتاح یا آل ابی طلحا خالدتا طالدتا لا ينزعوحا منکم اللہ ظالم اے عثمان کعبہ کی چابی میں نے تمہیں دیے اور تمہارے بعد اب تمہاری اولاد کے پاس رہے گی اور تمہاری اولاد سے چابی نہ چھنے گا کوئی لیکن وہ ظالم ہوگا یہ نبی نے فرمایا تو بارحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد مشورے نبی نے ایکسپ کیے اور بعد نہ کیے تو اللہ نے فرمایا دل مت چھوٹا کرو ایمان تمہارے دلوں میں ہم نے ایسا دال دیا کہ ایسا ایمان تو قیامت تک کسی کو ملا ہی نہیں بس اب اور کیا چاہیے پھر آیت کریمہ کی طرف ترجمہ میں آپ کو بتا ہوں بس درس اسی پر ختم کروں گا کیونکہ ایمان جو دالا میں اس آیت کو پھر دھورانا چاہ رہا ہوں آپ سنیے گا درس ہمارا مکمل ہو جائے گا ولیکن اللہ اس کے لئے میں ملاعدہ کریں ولیکن اللہ رب کہتا ہے اور لیکن اللہ نے حببا علیکم الایمان اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت دال دی ایمان کی محبت ایمان کے بغیر نہیں چلے گا تمہیں بس ایمان 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 ولیکن اللہ حببا علیکم الایمان اے میرے نبی کے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو دال دیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو ایمان سے عراستہ کر دیا یہ تمہارے دلوں کا حسن بنا دیا پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے وَقَرْرَهَا اِلَيْكُمْ الْكُفْرَا اور یہ ہم نے ہی تو کیا کہ تمہیں نفرت ہو گئی کفر سے کہ ہمیں کفر نہیں چاہیے اللہ ایک ہے وَعْدَهُ لَا شَرِحْ یہ تمہارے دلوں میں کس نے دالا قرآن کی محبت کس نے دالی نبی کی محبت کس نے دالی اللہ کہتا ہے صحابہ کو وَقَرْرَهَا اِلَيْكُمْ الْكُفْرَا اور کفر تمہارے دلوں میں کیا بن گیا بہت ہی برا بہت ہی برا کفر گندہ ہے غلید ہے خبیص ہے اور فقط کفر کی نفرت نہیں دالی اللہ کہتا ہے وَالْفُسُوق فِسْقی گُنَائِ کبیرہ کی نفرت دال دی وَالْإِسْيَان اور میری نافرمانی کی بھی نفرت دال دی پھر رب نے صحابہ کا اعلان فرما دیا اے میرے نبی کے صحابہ اولائکہ ہم الراشدون یہی تو لوگ ہیں رشت و ادایت کے پہ کر ایک آخری بات سن لیے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر ساتھ ہے اس کے اندر صحابہ کے شان بیان کی کہ تمہیں ایمان کی محبت دے دی کفر سے نفرت دے دیا گناہوں سے نفرت دے دیا اولائکہ ہم الراشدون صحابہ کی تعریف قرآن کر رہا اور کچھ لوگ کیا کہتے پتا ہے کہتے جب نبی کا انتقال ہوا نا تو صحابہ مرتد ہو گئے الامان والحفیس کیسے تعلیم لو گئے کہتے صحابہ سارے مرتد ہو گئے ان کے ندی کو مسلمان بچائی اس کا مدد تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو تمہیں نبی کی تعلیم پر شک ہے یہ کیسے تعلیم کہ جب وہ بندہ دنیا سے رکھتے ہو تو سارے مرتد ہو جائیں تو تم صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا رہے بلکہ نبی کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہو الامان والحفیس اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت عطا فرمائے اے مالک اے پرپردگار جو درست قرآن ہم نے سنا قرآنی پیغامات کو ہم نے جو سیکھا اور سمجھا اے پیار اللہ اس کے صدقے اس کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کی جان و مال عصت و عابر کی حفاظت فرما ان کے بچوں عورتوں کی حفاظت فرما رب جلیل تیری بارکہ میں بالخصوص دعا کرتے ہیں مولا مجاہدین اسلام مجاہدین فلسطین مجاہدین غزہ اے مولا تو ان کی فرشتوں سے مدد فرما روح الامین سے مدد فرما مولا جو غیر مسلم ہے اسرائیل امریکی برٹیشی اے مولا تو انہیں تباہ و برباد کر دے نیس و نابود فرما دے صفح حسی سے مٹا دے اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اقل سلیم عطا فرما پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اقل سلیم عطا فرما ہماری افواج کو اقل سلیم عطا فرما سنو 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 اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو موسیقی موسیقی